حضرت عمر کے خلافت کا دمانہ یہ وہ عمر ہے عمر ابن عبدالعزیز کہ جب گلی میں گزرتا تھا تو اس کی خشبوں کے گلے گھروں میں بیٹھ ہوئے لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ عمر گلی سے گزر رہا ہے ایسا خسن و جمال تھا کہ چہرے پہ آنکھ نہیں ٹکتی تھا اور ایسی نخرے والی چال تھی کہ جو دیکھتا تھا دنگ ہوتا تھا اور سنبا عبا ہوتی تھی جو زمین پہ کھسٹی ہوئی جاتی تھی ایک دفعہ ایک بزرگ نے راستے میں ٹوک دیا ارے عمر دیکھو اپنے ٹکھنے سے پوچھا کرو کپڑے گو وہ نے کہا جان کی خیر ہے تو آئندہ مجھے مت کہنا یہ بات ورنہ گردن اڑا دی جائے گا ایک یہ وقت ہے اور جب آئے خلافت پر جو آدمی دنیا کی طلب میں جو آدمی وزارت کی طلب کرے گا جو آدمی حکومت کی طلب کرے گا اور جو آدمی مال کی طلب کرے گا جب اس کے ہاتھ میں مال آئے گا تو وہ فرعون بنے گا اور جو آدمی اس کے بھاگے گا اور اس سے جان چھڑائے گا اور اس سے پلہ بچائے گا جب اس کے پاس مال آئے گا تو اس کے ذریعے سے جنت کمائے گا جب سلیمان مرنے لگا تو رجا ابن حیوہ نے کہا کوئی کام کر جائے جس سے تیری آخرت بن جائے کہا کیا کروں کہا خلافت کے لئے کسی انسان کو جننا سوچ میں پڑ گیا اس کا ارادہ تھا بیٹے کو خلیفہ بناوں کہنے لگا انشاءاللہ ایسا کام کر جاؤں گا کہ جس میں میرے نفس و شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہو کہ لکھو میں عمر کو خلیفہ بناتا ہوں اور اس کو لپیٹا اور مانچس کی ایک بینے ایک دیبیا میں ڈالا کہ جاؤ اس پر لوگوں سے بیعت لو جب رجا ابن حیوہ باہر نکلے تو حضرت عمر دوڑ کر آئے ارے رجا تو یہ اللہ کا واسطہ اگر اس میں میرا نام ہے تو اسے مٹھا دے مجھے خلافت نہیں چاہیے انہوں نے کہا بھئیم جاؤ جاؤ میرا سر میں کھاؤ مجھے نہیں پتا کس کا نام ہے آگے حشام ابن عبد الملک ملا انہوں نے کہا رجا اللہ کے واسطے اگر اس میں میرا نام نہیں ہے تو اس میں لکھ دے میرا نام نہیں اس میں لکھ دے ایک کہہ رہا ہے میرا نام مٹھا دے ایک کہہ رہا ہے میرا نام لکھ دے جب اس لپیٹا پر بیعت لی اور کھولا اس کو کہا آو بھائی بیعت کرو اے عمر اٹھو تمہیں خلیفہ بنایا جاتا ہے تو عمر کھڑے نہیں ہو سکے دو آزویوں نے سہارہ دے کر رونا ہے اور لڑکھڑاتے ہوئے ممبر پڑ آئے کہا مجھے خلافت نہیں چاہیے تم اپنے فیصلے سے کسی اور کو بنا مگا نہیں امیر المومنین نے کہہ دیا ہے ہشام کی چیخ نکلے آئے ایک شامی نے تگوار نکالی آئندہ تمہیں بات کی تری گردن اڑا دوں گا تو امیر کے حکم کے سامنے آواز دکھا دیں جب خلافت پر آئے کیونکہ اب میں اس سے آخرت کو کما کے دکھاؤں گا ساری دنیا کے انسانوں کو پتہ چل جائے کہ بعد شاہد میں بھی آخرت کمائی جاتا ہے پھر وہ وقت آیا بیٹا عید کا دن عید سے ایک دو دن پہلے کی بات بیٹے آئے تو رو رہے بچے چھوٹے بچے رو رہے کہنے کے بچے کیوں رو رہے ہم کہا یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے دوستوں نے نینے کپڑے بنوائے ہیں عید کے لیے وہ ہمارا باپ تو امیر المومنین ہے ہمارے کپڑے پھٹو ہیں ہمیں تو کپڑے لے کر دو ہر زمان نے فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں میں کہاں سے لے کر دو وظیفہ لیتے تھے بیت المال سے جو ایک عام مسلمان کا تھا وہ روٹی مقانی مشکل سے اسے پورا ہوتا تھا تو بیوی نے کہاں کیا کریں بچوں کو کیسے سمجھائیں خود تو سبر کر سکتے ہیں بچوں کو بچے پر آدمی ایمان کو بیشتا ہے اور جو اولاد پر ایمان کو بیشتا ہے پھر اللہ اس کی اولاد کو بالک کر کے باپ کے خلاف پڑا کر دیں ہاں پھر وہ باپ کی گساخ بنتی ہے باپ سے کہتی تُو نے میرے لئے کیا کیا ہے کیا کمایا تُو نے مارے لئے ہاں چونکہ اس کی جڑوں میں حرام کو ڈالا گیا تھا اس لئے اب یہ کبھی ماں باپ کی فرماوردار بن کر نہیں چلے گئے یہ ماں کو بھی جوتے مارے گا اور باپ کو بھی جوتے مارے گا حضرت عمر نے کہا میں کہاں سے دوں میرے پاس تو پیسے نہیں یہ تھی تو تو کیا کریں ان کو کیسے سمجھائیں میں کہاں میں کیسے سمجھاؤں بیمی نے کہا ایک دن یہ ترکیب سمجھ میں آئی کہ آپ اپنا وظیفہ پیش کی لے لیجی جو مہینی کا وظیفہ ملتا ہے آپ پیش کی لے لیں ہمارا بچوں کی کپڑے بن جائیں گے ہم سبر کر لیں گے کہنے کہ یہ چیس آپ نے خادم نہیں غلام ہے غلام سر خرید مرزاہم اسے بلایا خزانچی تھا بابہ میاں مرزاہم ہمیں اس مہینے کا وظیفہ پیش کی لے لیں اور وہ مرزاہم فرمانے لگے امیر المومنی ایک وعد عرض کا کیا آپ مجھے زمانت دیتے ہیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے جو آپ مسلمانوں کا مال لینا چاہتے ہیں اگر آپ ایک مہینے کی زمانت دے سکتے ہیں کہ میں مہینہ زندہ رہوں گا تو آپ بیت المال میں سے میرے سے لے لیں اور اگر آپ زمانت نہیں دے سکتے تو آپ کے گردن پکڑی آئی کی کیا منت کے دیں ہاں اس دمر کی چیح نہیں کرتے ہیں نہیں 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 قمم قمم مقبل یوما لا يکمله وقمم مستقبل للغز لا يدرک حضور فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قمم مقبل جوما لا يکمله کتنے ہی ہیں دن کو دیکھنے والے جو سورج کا غروب ہونا نہیں دیکھ پاتے اور قبروں میں چلے جاتے ہیں وقمم مستقبل لغز لا يدرک اور کتنے ہی ہیں جو کل کا انتظار کر رہے ہیں اور کل کا سورج نہیں دیکھ پاتے اور قبروں میں چلے جاتے ہیں کہا اے بچوں صبر کر لو جنت میں لے لینے جا کے میرے پاس اس وقت کوئی نہیں عمر کو نہیں توڑا بچے کی خواہش کو توڑ دی اپنے جذبات کو توڑ دیا اللہ کے عمر کو نہیں توڑا ضرورت کو قربان کیا عمر الہی کو قربان نہیں کیا یہ ہے لا الہ الا اللہ کہ میں اللہ کا غلام ہوں میں بک شکا ہوں میں بی بچوں کا نہیں ہوں میں کارو بارو نہیں ہوں میں تاجر نہیں ہوں میں ذمہ دار اور حکیان حاکم اور وزیر نہیں ہوں میں لا الہ الا اللہ کا غلام ہوں مجھے اللہ کے عمر کو دیکھنا ہے مجھے ہی نہیں کہتے کون کا گھر میں گھر میں آئے بیٹیاں موں پہ کپڑا رکھ کے بات کریں حیث عمر کہنے گے بیٹی کیا بات ہے موں پہ کپڑا کیوں رکھتی خادمہ نے کہا میر الممرین آپ کی بچیوں نے آج کچھے بیاس سے روٹی کھائی اس لئے ان کے موں سے بگو آ رہی ہاں امیر المومنین جس کا عمر دین برعظم پہ چلتا ہو اور عرب و مخلوقات اس کے سامنے گردن جبائے کھڑی ہوئے اور دمشق سے لے کر ملتان تک اور دمشق سے لے کر استمبول تک اور دمشق سے لے کر کاشکر تک اور دمشق سے لے کر محصر تک اور دمشق سے لے کر چاڑ تک اور دمشق سے لے کر اندلس اور پرتگال اور فرانس تک جس کا عمر چل رہا ہو اس کی بیٹی کچھے پیاس سے روٹی کھا رہی ہاں ہمارے تو چھاوری والے کی بیٹی کچھے پیاس سے روٹی نہیں کھا تھی اور اس نے بڑے باقتدار انسان کی بیٹی یا کچھے پیاس سے روٹی کھا دی حیرت عمر رونے لگے رونے لگے ہائے میری بیٹی میں تمہیں بڑے چھے کھانے کھلا سکتا تھا لیکن تیرا باپ دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا میرے سامنے دو راستے تھے تمہیں حلال حرام کٹھا کر کے کھلاتا وہ دوزخ میں جاتا ہے میں اسے برداشت نہیں کر سکتا موت کا وقت آیا مسلمہ نے کہا امیر المومنین کا لباس تو تبدیل کر دو میلہ ہو گئے اپنی بہن سے گھر سالہ حضرت فاطمہ نے کہا بیوی تھی کہا اے بھائی اللہ کی قسم امیر المومنین کے پاس ایک ہی جوڑا ہے تبدیل کہاں سے کرو ایک ہی جوڑا ہے مسلمہ نے کہا امیر المومنین آپ کے بچے فقر و فاقے کی حالت میں آپ انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں بھوکا چھوڑ کے جا رہے ہیں میرے سے ایک لاکھ روپیہ لے لیجئے اپنے بچوں کو دے دیجئے میرے بھانجے ہیں فرمایا دیتے ہو کہاں کہا چلو وہ ایک لاکھ وہاں واپس کر دو جہاں تم نے ظلم اور رشوت سے حاصل کیا ہے ماں واپس کر دو میرے بچوں کو حرام نہیں چاہیے پھر بیٹوں کو بلایا میرے بیٹوں میرے سامنے دو راستے تھے میں تمہارے لیے مال جمع کرتا اور جیسا کیسا جمع کرتا خود جہنم میں جاتا اور تمہیں دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں توقع سکھاتا اور خود ینت میں جاتا میرے بیٹوں میں جہنم تو سہ نہیں سکتا تھا میں نے تمہیں اللہ سے مانگنا سکھا دیا ہے جب ضرورت پڑے اس سے مانگ لینا تو پڑا کفیل ہوگا وہ کیسا ہے وہ ہوئی تولد صالبین میں ہوں نیک آدمیوں کا بالی جب موت آئی اور جنادہ اٹھا اور قبرستان کو چلا اور قبر پر رکھا گیا تو آسمان سے ایک ہوا چلی اور تاغذ کا پرچہ گرا تاغذ کو اٹھایا گیا اس کی اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءت من اللہ العمر ربن عبد العزیز من النار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمر کے لیے آگ سے نجاز کا پروانہ ہے ہم نے عمر کو دوزق سے نجات دے دی ساری دنیا کو بتا دیا کہ سن لو ہم نے عمر کو دوزق سے نجات دے دی اور اس پروانے سمیت حضرت عمر کو خبر میں ڈالا گیا روم کے عراقے میں ایک مسلمان قید ہوئے اور وہ وہاں سے بھاگ کر نکل رہے ہیں تیسری رات میں ہم کو روم میں چلتے ہوئے ان کے آٹھ ساتھی ختل ہو چکے تھے یہ نومیں بچ گئے تھے یہ وہاں سے بھاگ کے آ رہے ہیں تو پیشے سے گھوڑے کرتاپوں کی آواز آئی سمجھانے لگے کہ بس میں تو پکڑا گیا میرے پیچھے آئے پکڑنے والے پیچھے جو مڑ کے دیکھا ایک نواز دی ہے حبیب یہ میرا نام کیسے جانتا ہے حبیب قریب آئے تو دیکھا وہ ساتھی جو قتل ہو چکے تھے گھوڑوں پر سوار اَوَلَيْسَ خَدْ قُتِلْتُمْ اَرَيْ تم تو سارے قتل ہو گئے تھے ہاں ہاں تمہیں خبر ہے کیا ہوا ہے کہ عمر امن عبدالعزیز کا انتخال ہو چکا ہے اور اللہ نے تمام شہدہ کو کہا ہے اس کا جنادہ پڑھو جا کے ہم سب وہاں جا رہے ہیں تمہیں گھر جانا ہے یہ روم میں گھر جانا ہے کہنے کے ہاں اناولی ہاتھ پکڑاؤ تو میرا ہاتھ پکڑا اردفانی اور مجھے پیچھے گھوڑے پر بٹھایا اور اس کے گھوڑا اس کا گھوڑا چند قدم چلا ہوگا کہ اس نے خف قطن اس نے مجھے زور سے کوہنی ماری اور میں جو الٹ کے گرا تو گھر کے دروازے کے سامنے پڑھا عراق روم سے عراق یہ استقبال ہے یہ استقبال ہو رہا ہے ستنزل عليهم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وامشروا بالجنہ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم في الحياہ الدنیا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهی انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم اللہ کی محمانی هوری فرشتیارہ